فوٹبال اسوسییشنز کی طرف سے نئے تنازات سامنے لائے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کس کس کا گٹ چوڑ ہے؟ فیفا کے سربراہ نے یورپی ہونے کے باوجود بھی مغرب کو سخت الفاظ میں جواب دیا جاپان کے خلاف میچ سے پہلے جرمنی کے تمام کھلاڑیوں نے مو پر ہاتھ رکھ کر ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا فیفا اور قطر کی طرف سے کھلاڑیوں اور شائکین کو اپنی مرضی سے بولنے اور اٹھنے بیٹھنے کی بھی آزادی نہیں دی جا رہی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر اور میں ہوں علی ڈار ناظرین فیفا ورلڈ کپ کے دوران ایک اور نیا تنازہ سامنے آ گیا ہے آخر یورپ کو قطر کی میزبانی کیوں حضم نہیں ہو رہی؟ ہر نئے دن یورپی ٹیموں، تماشائیوں، کھلاڑیوں اور فٹبال اسوسییشنز کی طرف سے نئے تنازہ سامنے لائے جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کس کس کا گٹ چوڑ ہے؟ اور اب نیا تنازہ کیا سامنے لائے گیا ہے؟ یہ ہیں وہ سوالات جن کے جواب آج ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ایونٹ کے آغاز سے قبل ہی قطر میں اسلامی قوانین کو لے کر مغربی دنیا نے شور مچانا شروع کر دیا تھا اور مختلف پابندیوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی قرار دیا گیا مختصر لباس پر پابندی اور سر عام شراب پینے اور بیچنے پر پابندی کو بھی شائقین کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن ناظرین فیفا نے قطر کی حکومت کی ہاں میں ہاں ملائی اور پابندیاں پر قرار رکھی گئیں یہاں تک کہ فیفا کے سربراہ نے یورپی ہونے کے باوجود بھی مغرب کو سخت الفاظ میں جواب دیا جس کو قطر سمیت مسلم ممالک میں خوب سے رہا گیا ناظرین اب تازہ ترین مسئلہ تب پیش آیا جب جاپان کے خلاف میچ سے پہلے جرمنی کے تمام کھلاڑیوں نے مو پر ہاتھ رکھ کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا جرمنی کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کا ماننا ہے کہ ایک خاموش احتجاج تھا جس کا مقصد دنیا کو یہ بتانا تھا کہ فیفا اور قطر کی طرف سے کھلاڑیوں اور شائکین کو اپنی مرضی سے بولنے اور اٹھنے بیٹھنے کی بھی آزادی نہیں دی جا رہی یورپی ٹیموں نے اسلامی ملک میں اسلامی قوانین کی پاسداری کی مخالفت کی ایک اور مثال بھی قائم کر دی ہے ساتھ یورپی ٹیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بازو پر ون لف کا بینڈ باندھ کر کھیلیں گے ون لف بینڈ کا مقصد ہم جس پرستی کی حمایت ہے یعنی یورپی ٹیمیں قطر میں ہم جس پرستی پر پابندی کو بھی غلط ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور دو ٹوک الفاظ میں موقع دیا ہے کہ وہ ون لف بینڈ بازو پر لگا کر ہی کھیلیں گے اور انہیں فیفا سمیت کوئی بھی نہیں روک سکتا ناظرین فوٹبال ورلڈ کپ میں ہونے والی ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو دنیا بھر میں ہم جس پرستی کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے بہت سے مغربی ممالک کے بعد اب کچھ اسلامی ممالک میں بھی اس نے جنم لینا بھی شروع کر دیا ہے دین اسلام میں سخت ممانت کے باوجود بھی کچھ اسلامی ممالک سمیت پاکستان میں موجود کچھ ہلکے کھل کر ہم جس پرستی کی حمایت کرتے نظر بھی آ رہے ہیں حال ہی میں آپ کو معلوم ہوگا ایک مرد کی خوالہ سرا سے محبت کی کہانی پر بنائے گئی پاکستانی فلم جوائلینڈ بھی سخت نازات کا شکار رہی ہے جس پر کبھی پابندی لگتی ہے تو کبھی پابندی اٹھا لی جاتی ہے کچھ لوگ اس کی حمایت میں سامنے آئے ہیں لیکن ناظرین اکثریت نے اس کو یکسر طور پر مسترد کر دیا ہے کوشش کریں گے کہ ایسی اہم خبریں آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ